اسلام علیکم کیا حال جالیں آپ لوگوں کے میں خریر سے ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خریر سے ہوں گے اللہ اللہ ہم سب کو اپنے زیمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو آج میری ریسیپی میں ہے بلاب جامن کسٹر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو اس کے لیے میں نے 2 کےجی میں نے دودھ لے لیے اور اس میں اس کو بائل آگیا ہے اور اس میں ہم نے کھینی ایڈ کر دینی ہے کھینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کریں جتنی آپ کو پساند ہے اس کو ہم نے تب تک حفلاتے رہنا ہے جب تک ہماری کھینی اس میں مکس نہ ہو جائے جب ہماری کھینی مکس ہو جائے گی اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو ہلکی آج پر اور اگر ہم اپنے بنیلا میں نے کسٹر لیا ہے اور اس کی 2 ٹی بل سپور ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں بودھ میں یہ بنیلا کسٹر میں نے لیا ہے یہ کسٹر میں نے لیا ہے 2 ٹی بل سپور اب اس کو مکس کر لیتے ہیں ہم اچھی طرح آکے اب ہم کسٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں تالتے جائیں گے اور ساہ سا چمچھ ہلاتے جائیں گے اب ہم اس کو پاڑا کرنا ہے اور اس کا کچھا پان بھی دور کرنا ہے اس کو ہم پکائیں گے تاک اس کا کچھا پان بھی دور ہو جائے اور یہ ہمارا بودھ بھی ذرا تھوڑا گاڑا ہو جائے کسٹر گاڑا ہو جائے اب یہ کسٹر ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں اور کریم ڈال کے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور کھولا ہم نے بانگ کار دینا ہے اور یہ کریم کو ہلانا ہے اس لیے کہ یہ پھاٹ بھی سکتی ہے اب یہ ہم فروٹ کے کی لیے لگا لیتے ہیں سب سے نیچے اب ہم کسٹر کو اس کے اوپر ہرکا سا ہرکی سی لیے لگانی ہے ہم نے اس کی بس اس کو کور کرنا ہے ہم نے فروٹ کے کو رکھ لیتے ہیں اب اس کے اوپر لابچہ ہم نے رکھ لیتے ہیں اب جو پاکی کا ہے سارا ہم اس کے اوپر دعا دیں گے اب ہم یہ آپ چاہیں تو ان کو پاکی بھی رکھ لیں چاہیں تو ان کو ایسے بھی رکھ لیں ملکہ کو رکھ لیں ملکہ ملکہ پاکی ملکہ 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 اب گارنیش کے لیے اس کے اوپر پیسے چھکت لیں آپ پستا جھٹ پٹر کیار ہونے والا سویٹ کسٹر لاب جامن کسٹر کیسے کہ آپ کو سندھ آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی باؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بنی بھیک ملکہ ملکہ ملکہ